اسلام علیکم قوم سیڈ یونیورسٹی کے اندر سال دوہزار پچیس کے لیے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں ایک پاتھ یاد رہے کہ یہ جو ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو ابھی سیکنڈ ایئر کے اندر سٹیڈی کر رہے ہیں اور اگلے سال جب ان کے سیکنڈ ایئر کے ایگزیم ہو جائیں گے تو آگے مختلف بی ایس پروگرام کرنے ایڈمیشن لیں گے تو وہ سٹوڈنٹ ابھی سے اپلائی کرنا شروع کر دیں کیونکہ یونیورسٹی جو آج کل آپ کو پتہ ہے فسٹ ایئر کی بیس ایڈمیشن لیتی ہیں تو قوم سیڈ بھی فسٹ ایئر کے ریزرلڈ کی بیس ایڈمیشن لیتی ہے اب اس میں اس کے اگر ہم بات کریں تو اس کے مختلف کیمپسز ہیں جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں پہلے نمبر پہ اسلامباد کیمپس ہے اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ بہاری کیمپس ہے اس کے بادسائی وال کیمپس ہے پھر اٹھا کیمپس ہے ساتھ ساتھ ان کے اپٹ آباد کیمپس ہے اس کے علاوہ لہور کیمپس ہے اور آٹھویں ان کا کیمپس ہے وہاں کینٹ ہے تو ٹوٹل آٹھ ان کے کیمپس ہے جہاں پہ مختلف بی ایس پروگرام کر رہا جاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مختلف بی ایس پروگرام کر رہا جاتے ہیں ان کی لسٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پروگرام ہے جو سائنس کے اندر کروایا جاتے ہیں جس میں انگلیش، فزیکس، کیمسٹی، اکنومکس، سائیکالوجی، بائیو سائنس، میتیمیٹکس، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا سائنس، بائیو انفرمیٹکس، کمپیوٹر سائنس، اے آئی، اکاونٹنگ انڈ فائننس، انٹرنیشنل ریلیشنز، الیکٹونکس انڈ کمپیوٹنگ، بزنیس ایڈ، اس کے علاوہ بزنیس، ڈیٹا انیلیٹکس، اکنومکس ویڈیٹا سائنس، میتیمیٹکس ویڈیٹا سائنس، سوفٹوئر انجیننگ، اس کے علاوہ میڈی انڈ کمیونکیشن سٹڈی، سو یہ ہیں ان بی ایس پروگرام جو اسلامباد کے اندر آفر کیے جارہے ہیں، پھر یہ نیچے ماسٹر پروگرام ہے، نیچے یہ پی ایڈی پروگرام ہے، پھر ویہاڑی کیمپس کے اندر جو پروگرام آفر کیے جارہے ہیں، یہ بی ایس پروگرام کی لسٹ ہے، وہ یہاں پر آفر کیے جارہے ہیں، اور نیچے پھر ماسٹر پروگرام ہے، پھر نیچے پی ایڈی پھر سیملار ایسے پروگرام یہاں پہ بی ایس کے سائیوال کے اندر آفر کی جارہے ہیں یہ ماسٹرز کے ہیں جو بی ایس کے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں جو سائیوال میں آفر کی جارہے ہیں اس میں انگلیش ایگریکلچر میت بائی انفرمیٹکس بائیو ٹیک کمپیوٹر سائنس بزنس ایڈ فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن سافٹویئر انجینئنگ اس کے جو اٹر کے اندر پروگرام آفر کی جارہے ہیں ان کی آپ یہاں پہ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں یہ والے جہاں یہ بی ایس پروگرام کے ہیں جس میں میلی کمپیوٹر سائنس میٹس اس کے علاوہ بزنس ڈیٹا سائنس بزنس ایڈ اکاؤنٹنگ انڈ فائننس اور سافٹویئر انجینئنگ سیملاری اگر ہم اپٹر بات کیمپس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی بی ایس پروگرام میں جو آفر کیے جارہے ہیں مختلف پروگرام تو اس میں انگلیش جیالوجی سائیکالوجی جیوفیزکس اکنومکس بائیو ٹیک مائکرو بائیولوجی کمپیوٹر سائنس ڈیولپمنٹ سٹیڈیز بزنس ڈیٹا انیلیٹکس اس کے علاوہ انوائرمنٹل سائنس بزنس ایڈنسٹریشن ایملٹی سافٹویئر انجینئنگ اور میتھیمیٹکس ویڈ ڈیٹا سائنس تو یہ پھر اس کے علاوہ نیچے یہ ماسٹرز کے یہ پی ایڈی پروگرام ہے اس کے علاوہ لہور کمپس کے اندر بھی یہی سیم پروگرام ہے جو اسلامباد کمپس کے اندر آفر کیے جارے ہیں اس کے علاوہ çalış کے اندر بی ایس کے صرف آئی پروگرام آفر کیے جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے اندر سائیکالوجی کمپیوٹر سائنس اکانٹنگ بزنس ایڈا سافٹویئر انجینئنگ اور پھر یہ ماسٹرز کے پروگرام ہے پھر پی ایڈی کے پروگرام ہے تو یہ یہاں پہ مختلف پروگرام مفر کی جارہا ہے مین جو چیز آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا جو ایڈمیشن کا جو پروسس ہے وہ اسلامباد کے اندر جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب اسلامباد کے اندر جو ہے آپ اپلائی کرنے کے لیے جائیں گے تو یہاں پہ مینلی جو ہے اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ نائنٹین آف دسمبر ہے تو انیس دسمبر تھے پہلے پہلے آپ اسلامباد کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اس کے اپنا انٹی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انٹی ٹیسٹ آپ نے کب دینے تو ساری ڈیٹیل آپ یہاں پہ آپ کو نکلے لیے نظر آ رہی ہوں گے اسلامباد میں انیس دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے پندرہ اور انتیس دسمبر کو ان کا انٹی ٹیسٹ ہوگا اس کے علاوہ جو ہے میریٹلیس تھارڈ جنوری کو لگائے جائے گی اسی طرح لاہور کی بات کرتے ہیں تو بیس دسمبر اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے انٹی ٹیسٹ جو ہے ایٹھ ایٹھ سینٹ ونٹی نائنھ تھارڈ دسمبر کو گا نائنھ جنوری کو اس کی میریٹلیس لگائے جائے گی پھر باقی تمام کیمپسز کے یہ لاسٹ ڈیٹا ہے تو اپلائے یہ پھر انٹی ٹیسٹ کی ڈیٹا اور یہ ان کی میریٹلیس لگائے جائے گی اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے اپلائی آپ نے آن لائن کرنا ہے ان کی جو فیشل ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ جائیں گے admission.comset.edu.pk یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ اپنی ریجسٹریشن وغیرہ کرائیں گے انٹی ٹیسٹ ہوگا پھر انٹی ٹیسٹ کے بعد ہی جو ہے آپ اس کے لیے جو میریٹلیس کے لیے کنسیڈر کیا جائیں گے اپلائی کرنے میں کسی قسم کا کوئی اور ایشیو ہو کوئی کنفیون ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں